پاکستان میں عید الفطر دوہزر چوبیس کا فائنل اعلان سرکاری اعلان کر دیے گیا دس اپریل کو عید ہوگی یا گیارہ اپریل کو یعنی بودھ کے روز عید ہوگی یا پھر جمرات کو یہاں پہ میٹ آفیس نے مکمل تفصیلات بتا دی ہیں ایک میں مصمیات کے مطابق نئے چاند کی بدائش آٹھ اپریل کو رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پہ ہوگی یعنی آٹھ اپریل کو رات کو گیارہ بچ کر اکیس منٹ پہ چاند کی بدائش ہو جائے گی اب نو اپریل کو چاند کی جو عمر ہے یعنی مغرب کی ٹائم میں بات کر رہا ہوں جس ٹائم آپ افطار کرتے ہیں اس ٹائم پہ جو چاند کی عمر ہے وہ انیس سے بیس کھنٹے ہو جائے گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کم از کم پچاس منٹ کا دنانیاں ملے گا جہاں آپ چاند دیکھ سکیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر آپ سوچ رہے ہوئے کہ شاید مطلع صاف نہ ہو یعنی موسم صاف نہ ہو بادل ہو تو وہ بھی بتا دی ہیں تفصیلات وہ یہ ہیں کہ جنوبی علاقوں سے میں زیادہ تر مقامات پر نو اپریل کو مطلع صاف رہنے کا امکان ہے جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع عبرالو دوسکتا ہے یعنی شمالی علاقوں کو چھوڑ کر شمالی علاقے مطلب کے کے پی کے علاقے ہو گئے یعنی نو اپریل کے مطلب یہ ہے کہ منگل کی روز چاند نظر آ جائے گا اور یہ ہے کہ پاکستان میں عید الفتر دس اپریل بروز بتھ کو ہوگی یعنی بتھ کے روز پاکستان میں عید الفتر دوزر چوبیس منائی جائے گی دس اپریل کو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری طرف سے تمام مسلمانوں کو تمام پاکستانیوں کو عید الفتر دوزر چوبیس مبارک ہو شکریہ